بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو بہت ساری دولت دینے کے علاوہ آپ کے ہر جائز اور ناجائز کامنٹو سیکنٹو میں کرتی ہیں تو دوستو اس رانی پری کو آپ کس طریقے سے حاضر کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں دوستو یہ آپ نے عمل کرنا ہے اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں ہر عورت مرد لڑکا لڑکی اس عمل کو کر سکتا ہے اس عمل میں کسی بھی ڈر خوف کی بات نہیں ہے کسی قسم کے بھی دوستو یہ عمل آپ نے رات کو علیدہ کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے اور اگر بہتر ہوگا کہ آپ اگر بتی جلا لیں اگر اگر بتی نہیں بھی جلا سکتے تو اس کے علاوہ بھی آپ یہ عاضری کا عمل کر سکتے ہیں دوستو علیدہ کمرے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنے سامنے ایک سادہ کاغذ اسی طریقے سے رکھ لینا ہے جیسا کہ یہ سادہ کاغذ لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل اسی طریقے سے لکھ لینا ہے اش ارنا اکتلنا اس ارنا بغیر کسی لکھائی کے ہوئے عائشہ لکیروں والے آپ نے سادہ کاغذ لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ تلسماتی کلمات آپ نے لکھ لینا ہے کاغذ پر اور اس کے بعد ایک آپ نے بوتل لے لینی ہے ششے کی بوتل ہو یا پلاسٹک کی بوتل ہو اس میں آپ نے یہ کلمات جو اینا ڈال دے لیں اور اس کے بعد آپ نے انہی کلمات کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پر لینا ہے اسی عمل جو آپ یہ لکھیں گے اس کو آپ نے اس بوتل میں ڈالنا ہے اور اسی تلسماتی تلسم نقش کو دیکھتے ہوئے آپ نے تین سو تیرہ بار یہ کلمات پڑھنے اش ارنا اکتلنا اس ارنا تین سو تیرہ بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس بوتل کو بند کر دینا ہے ٹکن لگا کے بوتل کو بند کر دینا ہے اور اس کو آپ نے کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے اس بوتل کو محفوظ کر کے ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے کہ جہاں کسی عورت مرت کا سایا نہ پڑے نہ ہے کسی عورت مرت کا ہاتھ لگے اس بوتل کو اس بات کا آپ نے شیال کرنا ہے اور دوسری راق کو پھر آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل پڑنا ہے آپ نے بوتل کا ڈکنا آپ نے کھول دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے پڑھ کر آپ نے پھر بوتل پر اچھے طریقے سے کارک لگا کے آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے تیسری رات پھر آپ نے اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب تیسری رات آپ نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے کہ بوتل جو ہے اس کا ڈکنا بندی ہو اور آپ نے یہی کلمات کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو بوتل ہے اس کا آپ نے ڈکنا کھولنا ہے جیسے ہی آپ ڈکنا کھولیں گے تو اس میں سے رانی پری حاضر ہو جائے گی وہ کہے گی کہ مجھے کیوں بلائے پہلے وہ سلام کرے گی تو آپ نے جواب دینے وہ کہے گی مجھے کیوں بلائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا یہ فلان فلان کام ہے وہ کر دے تو فوراں وہ کام کر دے گی جیسے ہی وہ کام ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس بوتل کو آپ نے ڈھکنا لگا کے بند کر دینا ہے تو دوستو اگر آپ دولت والی رانی پری کا عمل خود نہ کر سکیں یا پری کی حاضری ٹرانسفر ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا نظروں سے غیب ہونے والا تلسماتی نقش تلسم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تلسماتی کلم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے جو لکھ دیا جائے وہ سچ ہو جائے وہ کام فوراں ہو جائے یا تلسماتی اموٹھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو جو حکم دیا جائے وہ کام فوراں ہو جائے تو آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ پری کو حاضر کر کے اس سے کام لے سکیں گے دوستو جب آپ کا کام ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے انہی کلمات کو تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے رانی پری اس بوتل میں آ جائے تو اس کے بعد آپ نے ڈکن لگا جائے جو انہیں بند کر دینا ہے تو پری اس میں کہہ دو جائے گی اس کے بعد جب بھی آپ نے پری کو حاضر کرنا ہو تو آپ نے انہی کلمات کو اشعرنا اکترنا اسعرنا ان کلمات کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کے آپ نے بوتل کا ڈکنا کھول دینا ہے تو پری حاضر ہو جائے گی اور جو کام ہو وہ آپ بول دے وہ کام کرنے چلی جائے گی اور جب کام آپ کا ہو جائے منٹو سکنٹو میں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات اشعرنا اکترنا اسعرنا کو تین بار پڑھنا ہے اور کہہ دینا ہے رانی پری اس میں واپس آ جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ ڈکنا بند کر دینا ہے بوتل کا تو پری اس میں آ جائے گی اسی طریقے سے آپ حاضر کر کے اس پری سے ہر جائز اور نجائز کام منٹو سکنٹو میں کروا سکتے ہیں اور دوستو ایک بات بتاتا چلیں کہ یہ جو تلسم ہیں اشعرنا اکترنا اسعرنا اس کے ساتھ آپ نے کالی بلی کے ایک عدد ناخن آپ نے ضرور اس تلسم کے ساتھ رکھ کر عمل کرنا ہے کالی بلی جس کا ایک بال بھی سفید نہ ہو اس کے جو ہے ببازو کے جو ہے نا آپ نے ایک ناخن آپ نے کٹ کے آدھا ناخن کٹ کے اس کے ساتھ ضرور رکھ لینا ہے تبیس کا عمل کا اسر روحا تبیس کا عمل کا اسر روحا